کہ جب ہم اس ہار کو جیت میں بدلیں گے اور لوگوں کو ہرانے کے لیے نہیں بی جی بی کو وہ اپنے جھوٹ سے بہت پریشان ہے لیکن اس بیماری سے لڑنا پڑے گا آپ کو سڑک پہ لڑیے لوگوں سے ملے کہ بھائی بتاؤ کہ وہ ہم آتنکوادی لگتے ہیں کیا اس طرح سے ہوگا کہ کوئی ان کے پاس جا سکتا ہے یا جانے کی بات کرے گا تو آپ اسے آتنکوادی کہیں گے تو یہ لڑائی ابھی لمبی ہے ایک چھوٹی موٹی منزلوں سے آپ زیادہ اتصاہیت نہ ہو کیونکہ ان کی جو تیاری ہے ان کے جو سادو سمان ہیں اس کے سامنے ہم لوگ بندو کے سمان ہیں پر کئی بار ریخائیں وہیں سے نکلتی ہیں جہاں بندو ہوتی ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا مجھے جانا پڑے گا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اس طرح سے بیچ میں جانا پر کیا کریں نو تو نو ہی بجبستہ ہے شکریہ بہت شکریہ ربیش کمار صاحب ربیش کمار صاحب کی اس تقریر پر کیا تفسرہ کیا جائے ربیش صاحب یہ اندازہ ہوا کہ ضروری نہیں کہ اسٹوڈیو ہو ضروری نہیں کہ نو بج رہے ہو بلکہ آپ جہاں بولتے جس وقت بولتے پرائم ٹائم ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے ماجید علی نظامی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں ربیش کمار کے تعلق سے بہت مختصر پھر آپ ترشریف لے جائیں اصل میں پاٹ ڈسمبر کو ابھی دو مہینے پہلے ربیش صاحب کا جو ہے پڑھ لے تھا اور اسی موقع پر میں نے جو ہے ایک کو لکھا تھا چھوٹا سا دو لائن تو میں نے سوچا کہ براداست میری خوش نصیبی ہوگی کہ میں ان کو خوش سنا دو پڑھ کر آپ لوگوں کی طرف سے میں اس کو نمائنگی کی طور پر پڑھ رہا ہوں ایک بھیل پاگل بھی نفرت کی دھول اڑاتے انسانی سماج کی اور بڑھ رہی ہے سامنے کی طرف سے چڑی آ رہی الگ الگ نامے لگاتے ہوئے ہوا میں ہتیار لگاتے اس بھیل کا کوئی نام اچان نہیں اگر کچھ ہے تو بس اس کی لنچی ہے اس بھیل کو ہاتھ پھیلائے سامنے سے کوئی روک رہا ہے دھکے دے کر پیچھے کی طرف کوئی خدیل رہا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اکیلا ہوں اس جنگلی بھیل کو روک نہیں پاؤں گا لیکن پھر بھی سینہ تانے مضبوط پیل کی طرح ہے تنہ کھڑا ہے یہ شخص ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں جتنی طاقت سے وہ بھیل کو پیچھے دھکیل رہا ہے اتنی طاقت سے وہ پیچھے کی طرف مو گھما کے چیخ بھی رہا ہے اور آواز دے رہا ہے اپنے ڈرے سہمے سماج کو کہ خوف زدہ نہ ہو اور آگے بڑھو یہ ظالم ڈرہ سکتے ہیں ہرا نہیں سکتے آؤ اور اس بھیل کو پلٹ دو ہاری بادی جیت جاؤ گے ورنہ اپنی نسلوں کو کیا جواب دو گے اپنے اگر آپ تو کل کوئی نہ بچے گا جانتے ہو کون ہے وہ ست کا ساتھ کی جابا سپاہی روش کمار نام ہے اس انسان کا جی ہاں وہی روش کمار جسے آپ روز کہیں نہ کہیں صاف کے لیے چیخ سے چلہ سے سنتے ہوں گے سر روش کمار